یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہِ رمضان اہلِ ایمان کا مہمان آیا ماہِ رمضان وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْلِهِ اللَّهُ فَلَا نُزِلَّتَهُ وَمَنْ يُزْلِهُ فَلَا غَادِيَ لَهُ وَأَشْرَدُ وَاللَّهُ فَلَا إِلَهُ فَلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَيْكَ لَهُ وَأَشْرَدُ أَنَّةُ عَنْ مَدَتُ عَدُّ وَرَسُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِلَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَ حَدِيَ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرَ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُ عَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَالَ اللَّهُ تَمَارَكُ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْأَحْمِيدِ إِسْتَسَغِيْسُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ عَنِّي مُمِدُّهُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَى اللَّهُ إِلَّا بُشَرَى وَلِتَتْمَئِنَّ بِنِي قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا بِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَدِيلٌ عَكِيمٌ قابلِ صد احترام سامین اکرام میں نے اللہ پاک کے قرآن سے سورہِ انفعال نامہِ سفارے سے دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں انشاءاللہ انہیں آیات کے موضوع پر کچھ کفتگو کروں گا اللہ پاک سے دعا ہے جو میں بیان کروں جو آپ سنیں اللہ پاک عمل کی توفیق اطاف کروائے قابلِ احترام دوستو آج ستارہ رمضانی مبارک ہے آج کی دن میں ایک بہت بڑا کام ہوا ہے تاریخِ اسلامی میں اور وہ ہے حق اور باطل کی جنگ وہ ہے سچ اور جوٹ کی جنگ وہ ہے اسلام اور کفر کی جنگ وہ ہے اسلام کی بقا کی جنگ دین کے دنیا پر غلبے کی جنگ جس کو اللہ پاک نے قرآن میں یوم الفرقان یوم الفرقان کا معنی فرق کرنے والا دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے سچ اور جوٹ کے درمیان فرق کر اور وہ جنگ جنگِ بدر ہے آج جنگِ بدر کا دن ہے آج ہمارے مسلمانوں کے حالات و واقعات کو دیکھیں تو مسلمان انہتاعت اور زوان وزیر ہیں ہر طرف مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہیں شام میں دیکھو مسلمان مظلوم ہے کشمیر میں دیکھو مسلمان مظلوم ہے بوسنیا میں دیکھو مسلمان مظلوم ہے برمہ میں دیکھو تو مسلمان مظلوم ہے وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں پر ظلم و ستم یہ کیوں پہاڑ آئے جاتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے ماضی کو بلا بیٹھا ہے مسلمان کا ماضی جرت و بہادری ہے مسلمان کا ماضی جہاد اور اللہ تعالی کی راہ میں کتال ہے میرے محترم دوستو یہ حق اور باطل کی جنگ شروع سے ہے ادرل سے ہے حضرت آدم علیہ السلام اگر حق تھے تو شیطان باطل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر حق تھے تو نمرود باطل تھا حضرت حوسیٰ علیہ السلام اگر حق تھے تو فیراؤن باطل تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام حق تھے اور تمام مشرقین مکہ باطل تھے میرے محترم دوستو یہ حق کو باطل کی جانگ ہے جس کو جنگِ بذر کا جاتا ہے جس کے بعد اسلام زندہ ہوا ہے یہ جو کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ بات بالکل غلط ہے یہ بات بالکل جھوٹ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے بدر کے بعد بولیے اسلام کس کے بعد زندہ ہوتا ہے بدر کے بعد دیکھئے یہ بدر کی جنگ وہ جنگ ہے کہ جس میں تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ جن کے پاس تھے دو گھوڑے چھے درے آٹھ شمشیریں تھے دو گھوڑے آٹھ چھے درے آٹھ شمشیریں جو لوگ بدر کے آئے تھے دنیا مر کی تک دیریں وہ لوگ جب نکلے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ تین سو تیرہ تھے اور سامنے مشرقین کے بڑے بڑے سورما بڑے بڑے جنگ جو ایک ہزار کی تعداد میں اس وقت کے جنگ کے آلاق سے بلکل لیس اور یہ جنگ کرنے کے لیے اور یہ نہتے تھے جب رات ہوئے تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ جب آپ کا نام آئے رہا تو تڑپ کے کہا درس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدانِ بدر کے اندر صفے لگ گئیں اور رات پڑ گئیں سارے آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے خیموں میں اور اپنی اپنی جگہ میں گئے تیرے اور میرے آقا چھپر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیا اور مانگا کن الفاظیں احادیث میں الفاظ آتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اللہمہ ارشدو کا بے احدی کا و بعدی کا یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیرے وعدے اور تیرے تیرے وعدے کی اور تیرے احد کی یا اللہ جو تُو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے یا اللہ آج اس وعدے کی تکمیل کا وقت آگیا ہے اے میرے مولا اب تین سا تیرا یہ میری تیرہ سال کی یا اللہ پندرہ سال کی محنت یا اللہ لے کے تیرے میدان میں میدان میں آگیا ہوں اے میرے مولا اگر آئی تُو نے مدد نہ کی تو قیامت تک تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا حضور روت جا رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں اور آپ کی چادر مبارک وہ چادر جس کی قصر اللہ قرآن میں اٹھاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں یہ چادر کندوں سے نیچے گر گئی امو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے چادر اٹھا کے حضور کے کندوں پر رکھی اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہار پکڑ کے کہا حس بھکا اے میرے اللہ اے میرے معبوب بس کیجئے اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کرے گا آپ اتنا اللہ کے سامنے رو رہے اللہ ضرور مدد کرے گا پھر اللہ پاک نے عرشوں سے حضرت جبریل کو بھیجا اور جبریل نے آکے دعا کی قبولیت کا مزدہ دعا کی قبولیت کی خوشکمری کن الفاظ میں سنائیں یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے سورہ انفال خلیویہ ہے جب تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے تیرے اور میرے آقا نے یہ ہمیں سبق دیا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے پریشانی آئے جماعت چھوٹی ہو وسائل تھوڑے ہو اسباب نہ ہونے کیوں ترادف ہو تو تم اللہ سے مانگا کرو حضور نے اللہ سے مانگا اللہ فرماتے میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جب صبح صفحے لگا کر بیٹھ کھڑے اب یہ صفحے جو لگی ہوئی ہیں بڑا عجیب منظر ہے میرے بھائیوں ادھر دیکھنا ہے اگر اتبا کافروں کی صفح میں ہے تو ان کا بیٹا ابو حضائفہ مسلمانوں کی صفح میں کھڑا ہے ابو وکر صدیق مسلمانوں کی صفح میں ہے تو ان کا بیٹا عطر رحمان کافروں کی صفح میں کھڑا ہے اللہ اکبر نبی پاک کہا ایک چچا حمزہ بن عبد المتعلیم مسلمانوں کی صفح میں کھڑے اور جناب ابباس ابن عبد المطلع کافروں کی صاف میں کھڑے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جنہ مسلمانوں کی صاف میں کھڑے ہیں اور ان کے باپ عبداللہ ابن جنہ کافروں کی صاف میں کھڑے ہیں اللہ اکبر میرے محترم شیبہ شیبہ ابن عطبہ شیبہ جو ہے شیبہ ولید ابن عطبہ کافروں کی صاف میں کھڑے ہیں اور ان کا بھائی ابو حضیفہ ابن اتباہ وہ مسلمانوں کی ساتھ میں کھڑے ہیں یہ جنگ عقیدے کی جنگ ہے اور اس جنگ کے بارے میں اسی لئے اللہ پاک نے فرمایا آزانے خسمان افتصارو فی ربیہم یہ دو جگڑنے والے ان کی لڑائی آپس میں نہیں ہے جائداد کی لڑائی نہیں ہے رشتہ داری کی لڑائی نہیں ہے مال و دولت کی لڑائی نہیں ہے بلکہ ان کی لڑائی رب کی لڑائی ہے اللہ کی توحید کی لڑائی ہے میرے مہترم سامین یہ جنگ وہ جنگ ہے کہ جس میں عورت یفتر ایمان ابن او کہتے ہیں سفر میں جنگ کھڑے تھے تو میں نے اپنے دائی طرف دیکھا ایک چھوٹا نوجوان بائی طرف دیکھا وہ بھی نوجوان پندرہ سولہ سال کا میں نے دل میں سوچا آج جنگ ہے کاش ادھر بھی کوئی کوئی بہاتر جنگ جو ہوتا میرے اس طرف بھی کوئی بہاتر جنگ جو ہوتا تو آج جنگ کا مزہ آ جاتا کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا ہی تھا کہ وہ دونوں مجھ سے ایک دم پوچھتے ہیں چاچو جی یہ بتائیں کہ ابو جال کون ہے چاچو جی یہ بتائیں کہ ابو جال کون ہے اب تو رہمان اپنے آف کہتے ہیں ابو جال سامنے سے گزر رہا تھا میں نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا کہ وہ جو سفے سیدھی کروارا ابو جال ہے تم نے ابو جال کو کیا کہنا ہے تو یہ دونوں بچے کیا کہنے لگے یہ دونوں نوجوان کیا کہنے لگے کہنے لگے سنا ہے کہ یہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے اور جو ہمارے نبی کا گستا کو ہمارا دل چاہتا ہے کہ خود مر جائیں گے ماریں گے مریں گے یا مر جائیں گے مریں گے یا ماریں گے اس سناری کو سنا ہے یہ گاریاں دیتا ہے نبی باری کو میرے محترم دوستو یہ دونوں بڑے یہ دونوں ابتر احمان ابن اوف کہتے یہ ایسے شاہینوں کی طرح اڑے اور دونوں نے جا کے ابو جال پر حملہ کر دیا اور ابو جال کو خات میں مرا دیا اس کو قتل کر دیا یہ جذبات کی جنگ تھی جنگ بدر اسلام کی جنگ تھی اسلام کی بقا کی جنگ تھی اسی لیے تو تیرے اور میرے آپا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور مشورہ کیا ہے میرے صحابہ مجھے مشورہ دو کہ کیا پروگرام کرنا چاہیے ہم تو برگل تھوڑے ہیں ہمارے پاس تو اسلام بھی نہیں آئے لڑے کے نہ لڑے لڑے کے نہ لڑے مجھے بتاؤ کیا کریں میں لڑنا چاہتا ہوں تمہارا کیا مشورہ ہے حضرت عبو بکر صدیق کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ جو حکم کریں گے ہم حاضر ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور کیا لگے یا رسول اللہ جو حکم ہو ہم کریں گے جہاں آپ حکم دیں گے ہم لڑیں گے نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ آپ جاتے تھے کوئی انسار میں سے کھڑا معاجر اس کو کہتے ہیں جو مکہ سے آئے تھے مدینہ میں اور انسار ان کو کہتے ہیں جو مدینہ میں ساتھ دینے والے تھے ان میں سے کوئی کھڑا ہو ان میں سے کھڑے ہوئے حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار کھڑے ہوئے کبیلہ خضرہ کبیلہ آوس کے سردار کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں پر ہمارا خون بہے گا اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنے بوڑے سمندر کے اندر اتار دیں گے اے اللہ کے رسول برکے گواہ تک کو کم دیں گے تو وہاں تک گھوڑے لے جائیں گے اللہ کے رسول آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے سبحانہ حضور خوش ہو گئے اتنے میں حضرت کے عمی سے حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوگے پتہ کیا کہتے ہیں حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ دیکھیئے نا صحابہ کا جذبہ دیکھیئے میرے محترم حضرت مقداد کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اِذَحَبَعْتَوَ رَبُّكَ فَقَادِلَا اِنَّاہَا ہُنَا قَائِدُونَ اے موسیٰ تُو اور تیرا رب جا کے لڑو لڑائی باری بات آگئی ہے تو تُو اور تیرا رب جا کے لڑو ہم جاں بیٹھوئے ہم ایسا نہیں کہیں گے بلکہ اللہ کے رسول ہم اپنی دل اور جان سے آپ پر اپنے آپ کو نشاور کریں گے آپ کے قدموں پر اپنی جان کو نشاور کریں گے حضور خوش ہو گئے اللہ اللہ اکبر مفاؤ عشق کے جوہر دکھلائے ہیں صحابانے خوشی سے رکس کرتے تھے وہ تلواروں کی داروں پر خوشی سے رکس کرتے تھے وہ تلواروں کی داروں پر وفاؤ عشق کے جوہر دکھلائے ہیں صحابانے گلے میں تاوک سینے پہ پتھر خون بیتا ہے صحابا کی بات کر رہا ہوں گلے میں تاوک سینے پہ پتھر خون بیتا ہے مگر پھر بھی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابانے نبی کی محبت نے اپنے گھر لٹھائے ہیں صحابانے خدا کی راہ میں اپنے گلے گھٹوائے ہیں صحابانے سینے پہ پتھر خون بیتا ہے اگر صحابہ نہ ہوتے ہمیں قرآن کا نہ پتہ ہوتا اگر صحابہ نہ ہوتے ہمیں حضور کی سنت کا نہ پتہ ہوتا صحابہ ہی نے بخشی صحابہ ہی نے بخشی ہمیں نعمت قرآن و سنت کی ہمیں جینے کے سارے گھر سکھائے ہیں صحابانے میرے محترم سامین نبی کی محبت میں نبی کی محبت میں گلے گھٹوائے ہیں صحابانے یوہی پھیلا پھولا نہیں یوہی پھیلا پھولا نہیں اسلام کا یہ گلشن یوہی پھیلا پھولا نہیں اسلام کا یہ گلشن لہو شارک کے دے دے کے گل کھلائے ہیں صحابانے میرے محترم سامین تین سو دیرہ مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو گئے علامہ اقبال ترجمانی ہوں کرتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی ان کے ہاتھ میں چھڑیاں تھی لیکن اللہ کی قسم چشم فلک نے دیکھا کہ ان چھڑیوں نے کافروں کی تلواروں کو کاٹ کے رکھ دیا جذبہ تھا اسی لیے تو کہتے ہیں فضائے پتر پیدا کر فضائے پتر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی میرے محترم سامین یہ وہ جنگ ہے جو جذبات کی جنگ ہے جو ایسا کی جنگ ہے تین سو تیرہ ہیں ایک طرف ہزار ہے جنگ چل رہی ہے اللہ جنگ زوروں پر جاری ہے اتنے میں ایک صحابی ایک کافر کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو مارنے کے لیے بھاگتا بھاگتا کیا دیکھتا ہے کہ ابھی تک وہ تو پہنچے نہیں وہ کافر پہلے ہی پہلے ہی گھر گیا ہے اور اس کا موں پھت گیا ہے اور اس کا رنگ سبز ہو گیا ہے اور دیکھتا کیا ہے کہ ایک سفید کپڑے والا اس کو مارنے آئے صحابی آئے آکے حضور سے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو تیسرے آسمان کا پرشتہ تھا جو اللہ پاک نے مدد کے لیے نانم کیا ہے سبحان اللہ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ اونچی آواز ہے اونچی آواز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ جب جنگ زوروں پر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ایک مٹھی اٹھائی مٹھی کی رے کی مٹھی اٹھائی اور اٹھا کر کافروں کی طرف پھینک دی اب جب کافروں کی طرف پھینکی اللہ پاک نے وہ ساری ریت کافروں کی آنکھوں تک پوچھا دی اللہ پاک قرآن میں فرما دے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَبَيْتَ اِذْ رَبَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا سبحان اللہ میرے محبوب آپ نے ان کو قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا اور جب آپ نے پھینکی مٹی تو اللہ نے ان کی آنکھوں تک پوچھا دی تو میرے مہترم سامین بدر کی تاریخ بدر کا دن ہمیں جذبات دیتا ہے ہمیں جہاد کا درست دیتا ہے اور جہاد بھی کس کے لیے کوئی لوگ لڑتے ہیں اپنے وطن کے لیے کوئی دفاع پاکستان کے لیے کوئی دفاع کشمیر کے لیے کوئی دفاع جگہ کے لیے کوئی دفاع ہند کے لیے تیرے اور میرے آقا نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد وہ ہوتا ہے من کا دلن تکونا کلمت اللہ ہے العلیاء جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہے آج کل تو ہر بندے کوئی شہید کہہ دیتے ہیں کسی کو گولی لگ جائے وہ بھی شہید کوئی گر کر مر جائے وہ بھی شہید کوئی جناب والا ووٹ مانگتا ہوا مر جائے وہ بھی شہید اور بھئی یہ شہید نہیں ہوتے ہیں شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا شہید ہونا مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے اور ان شہیدوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرما دیں وَلَا تَحْسَوَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْدَثُونَ نہ سمجھو ان کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے فَرْحِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وہ تو خوش ہے جو ان کو ان کے رب نے عطا کیا ہے وَيَسْتَوْشِرُونَ بِالَّدِينَ لَمْ يَلْحَبُوْبِهِمْ اور پاگوالوں کو خوش خبریاں دے رہے ہیں اس لئے تیرے اور میرے آقائی ماں والنبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا بدر میں شریک ہونے والے تین سو تیرہ جو تھے نا ابتلع اللہ علیہ اہل بادر فَقَالَا اے مَعْلُمَا شِحْتُمْ قَدْقَ فَرْتُ لَكُمْ اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ پاگ نے آسمان دنیا سے جان کر دیکھا اور تین سو تیرہ کو کیا کہا آج کے بعد جو بھی عمل کرو محضہ نے تمہیں پہلے ماں کر دیا سبحان اللہ اس لئے میرے بہترم دوستو بدر کی جنگ اس کو یاد رکھنا اور بدر کے اس جہاد کو اس گفر اور اسلام کی جنگ کو یاد رکھنا اور اس کا سبق پڑھنا یہ کار سواب ہے اور ایمان کی تازگی کا باعث ہے ایمان کی تازگی کا باعث ہے کہ جس میں مباظرت کے لیے جو جنگ سے پہلے تین تین آدمی آتے ہیں کافروں کی طرف سے اتبا شیپا اور ولید آئے نبی باغ نے تین آدمیوں کو بیجا ادھر دیکھنا میری طرف آخری باتیں ہیں تو جو سکر سن لینا نبی باغ نے تین آدمیوں کو بیجا انسار تھے تین آدمیوں کو حضور نے بیجا اتبا کہتا ہے تم کون ہو وہ کہتے ہیں ہم انساری ہیں اس نے کہا واپس لنے جاؤ تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو ہمارے جوڑ کے بندے بیجو تاکہ ہم ان سے لڑیں نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کے لیے ان جنگجووں کے جوڑ کے لیے کن تین کو بیجا درست وجو کرنا سب سے پہلے نبی باغ نے اپنے رضائی بھائی دودھ کا بھائی اور آپ کے چچے اور سم سے معبوم چچے حضرت امیر حمدان رضی اللہ تعالی رہو گو بے جا سبحان اللہ یہ وہ ہے جن کو حضور نے سید الشہدہ کا لقب اتا فرمایا کون سا لقب سید الشہدہ انجی حواظ سے بولیں گے سید الشہدہ سید الشہدہ کا منع ہوتا ہے سب شہیدوں کے سردار کون ہے حضرت انجی حواظ سے نبی باغ کے چچا حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کل اشتیاروں پر لکھا ہوتا ہے سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن لکم جو ہے حضور کی زبان سے کس کو عطا کیا گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہے مظلوم شہید ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے اللہ اکبر اور علی بیس سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر بیجا ان کے مقابلے کے لیے کس کو حضرت سید شہادہ امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ کو دوسرا آپ نے پہ جاؤ شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنی عظمت اور شان والے اتنے مقام والے کہ جب حضور مکہ سے مدینہ میں آئے نا ایک ہی بس بات سنانا چاہتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے بارے میں کہ جب مکہ سے مدینہ میں آئے نا تو حضور نے ہر مہاجر کو انساری کا بھائی بنایا انساری کا مہاجر کو بھائی بنایا تو سب کو جب بنا دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ سب مہاجروں کو میں بھی مہاجر ہوں آپ نے سب مہاجروں کو انساریوں کا بھائی بنایا ہے مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے حضور نے جو الفاظ کہے تو تو اسے سننا آپ سرکار نے فرمایا یا علیو اما تردہ اے علی کیا تُو راضی نہیں کہ تُو میرا بھائی ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں میرے موترم سامنے دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بے جاؤ اور تیسرا حضرت عمیت رضی اللہ تعالیٰ کو بے جاؤ ان تینوں شیروں نے جا کے کفر کے بڑے سرداروں کو بڑے بڑے کافروں کو اتوا کو بھی قتل کر دیا شیپا کو بھی قتل کر دیا ولید کو بھی قتل کر دیا اور اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا سبحان اللہ میرے موترم سامنے اس کے بعد جو جانگوئی اللہ تائم ہو گیا کاری صاحب کی طرف سے اشارہ ہو گیا انشاءاللہ ورزیم یہ جنگِ بدر کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا آج آپ کو سبق دیا اس لیے کہ آج ستارہ رمضان ہے اور ستارہ رمضان کو جنگِ بدر ہوئی اور جس جنگ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَفَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِنْ وَأَنْتُمْ عَذِلَّا وَأَنْتُمْ عَذِلَّا تم بالکل تھوڑے تھے اللہ کہتے ہیں میں نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے تاریخِ اسلام کا مطالعہ کرنے کی توفیق دی اور تاریخِ اسلام کو سمینے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمیر الحمد